اسلام علیکم دوستو امید قطعہ فٹ بارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کو دوست محمد راشد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر مواغ کے سامنے کل بروز سموار پرائیم منسٹر صاحب نے اسلام آباد میں ایک کانفرنس کی فارمس کے لیے جس میں انہوں نے کسان پیکج کے نام سے ایک پیکج کا اعلان کیا ہے اس کانفرنس میں فارمس کے لیے کچھ خاص اعلانات کیا گئے ہیں وہ کیا ہیں آئیے ان کو جانتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قیسان پیکج جو ہے گورنمنٹ نے اعلانس کیا ہے جس کی مالیت تقریباً اٹھارہ سو ارب روپے ہیں مینز کے اٹھارہ سو ارب روپے کی کرزاجات اس پیکج میں دیے جائیں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سلاح کی وجہ سے پاکستان کی چالیس لاکھ اکھڑ چالیس لاکھ اکھڑ کی فصل جو ہے کھڑی فصل وہ تباہ ہو گئی ہے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو پانی میں ابھی بھی ڈھوڑے ہو گئے ہیں تو ان فارمرز کے لیے جو فارمرز اس سلاح کی وجہ سے ایکٹڑ ہیں تو ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے شاہباز شریف صاحب نے یہ پیکج اعلان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ جی پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا پیکج ہے دوسری بڑی بات جی انہیں کہا کہ حکومت کرزوں میں جو حکومت نے زمیدار کو جو کرزے دیئے ہوئی اس میں وہ چھ ارب اور چار کروڑ کی سبسیڈی دیئی ہے تیسری بڑی بات جیسے علاقے کے متاثرہ علاقوں میں ایک لاکھ بیس ہزار دندم کے تھیلے جو انہیں وہ تقسیم کیے جائیں گے چوتھی بات جو اس میں جو بڑی بتائی گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دودھ پینے والے بچوں کو وفاق اور صوبے تقریباً تیرہ ارب اور بیس کروڑ روپے جو انہیں وہ فرہم کرے گی کسانوں کے لیے جو اس میں پانچوی بڑی بات ہے جی وہ یہ ہے کہ جی ڈی اے پی کی قیمت کو کم کر کے گیارہ ہزار گیارہ ہزار دو سو پچاس روپے کر دیا ہے یہ ایک فارمر کے لیے بڑی بات ہے جی کئی سالوں سے بلکہ پچھلے سال سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ ڈی اے پی کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو فارمرز کے لیے ایک یہ اس میں ایک بڑا اقدام ہے تو دیکھتے ہیں اس میں کب عمل ہوتا ہے اور کیسے عمل ہوتا ہے پانچوی بڑی بات جو انہوں نے کہی ہے جی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کسانوں کو اٹھارہ سو عرب روپے کے کرزے فرام کرے گی کرزے دیے جائیں گے جی دوبارہ اور یہ کرزے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلے حکومتوں کے مقابلے میں تقریباً کوئی چار گناہ زیادہ ہیں یہ کڑی بات جو زمیداروں کے لیے ہے کہ جو متاثرہ علاقے ہیں ان علاقوں میں جن لوگوں نے کرزے لیے ہیں اور اس کا اوپر جو سود یا مارک اپ جسے کہا جاتا ہے وہ ہے تو وہ معاف کر دیا جائے گا مارک اپ کو معاف کر دیا جائے گا اور اس کی لیے حضی عظم صاحب نے اس میں تقریباً گیارہ عرب روپے جو ہے نا وہ مختص کی ہیں تو مارک اپ جو ہے نا وہ معاف کیا جائے گا اس دفعہ آٹھ میں بڑی بات جو اس کانفرنس کی تھی وہ یہ تھی کہ جو نئے انٹرپنیورز ہیں جو فارمرز بننا چاہتے ہیں ان نوجوانوں کو تقریباً پچاس عرب روپے کی کرزے جو ہے نا وہ دیے جائیں گے اب یہ کرزہ کتنا دیا جاتا ہے اس کا بتایا گیا لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے انہوں نے پچاس عرب روپے کی کرزے فراہل کی جائیں گیا اور جو کرزے دیے جائیں گے اور ان پر بھی تقریباً مارک اپ کم سے کم لگایا جائے گا بس مجھے یہ مارک اپ صرف بہت احرزی ہوتی ہے کہ مارک اپ کیوں لگایا جاتا ہے ہم کب سودی نظام سے باہر لگیں گے آگے چلتے جی کسانوں کے لیے جی اس میں ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ جی سولر سسٹم کو بہتر بنایا جائے گا سولاریزیشن کی جائے گی ٹوگلوں پر دسویں بڑی بات یہ ہے کہ جی جو کرائے دار کسان ہیں ان کی لیے جینب بلا سوت کرزے دیے جائیں گے ان علاقوں میں جن علاقوں میں سیلاب سے متاثر ہیں وہ علاقے ان علاقوں میں بلا سوت کرزے دیے جائیں گے اور اس کے لیے شاواشای اپنے تقریباً کوئی پانچ ارب روپے جو ہے نا مختص کی ہیں سب سے لیے اس کام فرک کی جو سب سے بڑی اچھی بات جو تھی وہ یہ ہے کہ جی جو سیکنڈ ہینڈ ٹریکٹرز منگوانے کی بات انہیں کہی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا جی پاکستان میں ٹریکٹرز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ امپورٹ پہ جو نا پابندی لگائی گئی ہے تو شبا صاحب نے میرا خیال ہے انڈرسٹی کے ساتھ چینوں کے سٹاک روزر کے ساتھ بات کی تھی انہوں نے انکار کی ہے اس کی قیمت میں کمی کرنے سے تو انہوں نے اس کانفرس میں باقاعدہ سے اعلان کیا ہے کہ جو لوگ پانچ سالہ ٹریکٹرز باعث سے منگوائیں گے ان کو پچاس فیصد ڈیوٹی میں کمی دی جائے گی اور جو تین سالہ پرانے ٹریکٹرز پاکستان میں امپورٹ کریں گے ان کو جائے نا ہم چھتیس فیصد ٹریکٹرز میں رہیت کریں گے تو یہ ہے کہ اب جو فارمز ٹریکٹرز نئے ٹریکٹرز نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے پرانے جو باہر سے پرانے ٹریکٹرز جو انہوں نے ملوانے کا ایک اچھا سمہری موقع ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک بڑے اچھی بات کی کہ جو جو نہیں اس اندسٹری میں جو لوگ ٹریکٹرز کے سپیر پارٹس موانا چاہتے ہیں یا اس کے حصہ بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ڈیوٹی میں جو انہوں نے کافی رہائے کیے برخال اس ڈیوٹی کم کر کے 15% ڈیوٹی کر دی ہے تو جو پہلے میں میں ایک بات کر چکا تھا کہ بی ای پی کی قیمتوں میں انہوں نے کافی حد تک کمی کی ہے جو پہلے چودہ ہزار کی ریٹ میں بھی سیل ہو رہی تھی اب حکومت نے اعلان کیا کہ یہ گیارہ ہزار دو سو پچاس روپے مارکیٹ میں سیل ہو گیا اور اس کامفرنس میں انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ تقریبا کوئی پروگرام ہے ان کا یوریا ایمپورٹ کرنے کا تقریبا پانچ لاکھ ٹن تک جس میں سے تقریبا دو لاٹن آلڑی پاکستان پہنچ چکا ہے اس کامفرنس میں انہوں نے یوریا پر بھی سبشیٹی دینے کا اعلان کیا ہے اس کیلئے انہوں نے تیس عرب روپے مہتص کیے ہیں تاکہ چھوٹے پار موسکو یوریا بھی سستی دیچھا سکے ایک اور پوائنٹ جب وزیراعظم صاحب نے اس کامفرنس میں گندم کی بارے میں کہا کہ پاکستان میں پچھلے سالوں میں بھی گندم کی پیدوار میں کافی کمی تھی جس کی وجہ سے گندم پچھلے سالوں میں بھی ایمپورٹ کرنی پڑ رہی تھی ہمیں درامت کرنی پڑ رہی تھی اس سال بھی کرنے پڑے گی کیونکہ سال آپ نے کافی تباہی کی ہے جس کی وجہ سے کافی لاکھوں میں دنڈکاش نہیں ہوگی تو ہمیں گندم کی کافی شارٹی جائے گی تو اس سال بھی گندم کی درامت کی ضرورت پڑے گی بجلی کی قیمتوں کی ریلیف کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑی بات کری ہے کہ تقریباً اس سال پاکستان تین لاکھ ٹیو بلو ٹیو بلو کے مالکان کو تقریباً وہ بلا سوت کرزے فرام کریں گے اور جس میں ان کا جو مین تین ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیو بلو کو سولاریزیشن پر شفٹ کریں گے ان کو سولار پینلز پر لے کر آئے ہوئے بجلی کے بلوں کے حساب سے انہوں نے ایک بات واضح کی کہ کسان کو بجلی کے بل ادا نہیں کرنے پڑیں گے صرف وہ کس دیں گے کس کس چیز دیں گے جو کرزے ان کو دنی جائیں گے صرف ان کے کستے ادا کریں گے جس میں سے سوت کی رقم دینا حکومت خود ادا کرے گی اور حکومت نے کسانوں کو فوری ریلیف کے طور پر تیرہ روپے فی یونٹ کا بھی اعلان کیا ہے یہ چند باتیں تھی جو جو اس کانفرنس کی تھی اس میں سے پچھ فارمرز کی بہت حق میں ہیں اب یہ کب ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ جلد دوبارہ کوئی ویڈیو براؤں گا دیکھتے ہی کیا حالات بنتے ہیں یہ تھی چند اہم باتیں اس کانفرنس کی امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور آپ کے نوٹفکیشن میں آپ کے علم میں آگئی ہوں گی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس میں سے بہت ساری باتیں ہمارے فارمرز کے فائدے کیلئے بھی ہو لیکن یہ کب ایمبلیمنٹ ہوتی ہے یہ کیسے ایمبلیموٹ ہوتی ہے یہ تو اب حکومت پر ڈپینڈ کرتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت جلد جو باتوں میں نکئی ہو اس پر عمل کرے گی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ تب تک کے لئے دعوی میں یاد رکھیں اسلام علیکم تب تک کے لئے دعوی میں یاد رکھیں